بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ٹھیک اس وقت جب پندرہ نومبر کو دنیا کے بیس بڑے ممالک کے سربراہان انڈونیشیا کے ایک شہر بالی کی اندر ایک اہم اجلاس کرنے جارہے ہیں ایک بہت اہم میٹنگ ہونے جارہے ہیں اس میں دنیا بھر کے بڑے مسائل زیر غور آئیں گے وہیں سب سے امرجنگ ایشو ریشیا یوکرین کرائسیس اس کو لے کر بھی کچھ اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں اس بیچ میں دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ایک تو گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ہم نے دیکھا تھا کہ صدر پوٹن نے ایک بہت غیر معمولی فیصلہ لیا تھا وہ شہر جو فرنٹ لائن پر موجود تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ میند کی تھی روسی فورسز نے اور الٹیمیٹلی حاصل کر بھی لیا تھا اور اس شہر سے آگے بڑھنے کی کوشیشیں ہو رہی تھی اس شہر کا نام کیرسون سٹی ہے اب اس شہر کو روس نے بدھ کے بعد سے خالی کرنا شروع کیا اور دو روز میں یہ شہر روسی فوجوں سے خالی ہوا اس وقت یہاں پر یوکرین کے جھنڈے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں جشن ہے اور یوکرین ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ اب واپس ہمارے قبضے میں آ چکا ہے دوسری امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ایرانین ڈرونز کے مقابلے میں یوکرین ایک ایسی فنڈریزنگ کیمپین کر رہا ہے تاکہ اسے کم از کم سو ایسے ڈرونز مل سکیں جس کے ساتھ وہ روس کے حملوں کا جواب دے سکے کیونکہ یوکرین کا یہ ماننا ہے کہ جتنی زیادہ کاروائیاں اس وقت ہو رہی ہیں اس میں سے ہر ہونے والی کاروائی کا تقریبا زیادہ تر جو پارٹیسپیشن ہے وہ روس کی نیوی کی ہے بلیک سی سے روس کاروائیاں کرتا جسے یوکرین کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا قوکلی آپ کے سامنے ڈیٹریز رکھیں گے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہے سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یوکرینی پیزن ولوڈیمرو زلنسکی اس وقت پوری طرح سے ایک فنڈ ریزنگ کیمپین کو لیٹ کر رہے ہیں اور ان کا یہ اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم سو نیول ڈرونز ایک سو ہمیں ایسے ڈرونز چاہیے جو ہم بحری جہازوں پر ڈپلائے کر سکیں اس حوالے سے زلنسکی جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت بتائی ہے وہ کم از کم دس ملین یوکرینی روپیوں کی بتائی ہے جو کہ دو لاکھ چورتر ہزار امریکی ڈالر بنتے ہیں اتنی زیادہ اماؤنٹ انہیں چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے روس نے ہمارے اوپر کاروائیاں کی ہیں اور کم از کم ایک اندازے کے مطابق چار ہزار پانچ سو میزائل ہمارے اوپر فائر کی اور حرف جو حملہ ہے اس کا پانچفہ حصہ وہ ہمیں بلیک سی کی جانب سے روسی نیوی کی جانب سے آتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے ہمیں روس کو سمندر کے اندر سے سی میں روس کو پیچھے دکیلنا ہے ہمیں لازمی طور پر اپنے سمندری حدود کی اپنے پانیوں کو اپنے شہروں کے ساتھ محفوظ بنانا ہوگا جہاں سے روس میزائل لانچ کرتا ہے ٹیلی گرام کی اوپر انہیں ایک میسیج لکھا اور یہ کہا نیول ڈرونز ویل آلسو حلپ ان بلاک دا کوریڈور فاس سیولین چپس ٹرانسپورٹنگ گرین فار دا ورلڈ وہ تین اہم بندرگاہ ہیں جو روس کے قبضے میں ہیں جہاں سے یوکرین کے گرینس باقی دنیا کو جاتے ہیں ان بندرگاہوں ان سائلی اہم ترین جو گزرگاہیں ہیں ان کو چھڑوانے کے حوالے سے بھی پریزیڈن زیلنسکی کہا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ان سمندروں کو روس کے قبضے سے آزاد کروائیں گے تو ہم اپنی ان بندرگاہوں کو بھی واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اب اس وقت سوچیوشن یہ ہے کہ روس اس وقت ایریکل ڈرونز استعمال کر رہے ہیں جس میں ظاہرہ کی ایرانیون ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں اور یوکرین کی بلیک سی پورٹس جتنے بھی ہیں وہ اس وقت روس کے قبضے میں ہیں جس میں تین پورٹس بہت زیادہ اہم ہیں اب ان تینوں پورٹس پر جولائے کے مہینے میں ہم نے دیکھا تھا اکوامہ متحدہ نے ترکی نے اور روس نے یوکرین کے ایک نمائندے کو ساتھ ملاتے ہوئے ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ یہاں جو بھی کچھ ہوگا اس میں روس اس کو مانیٹر کرے گا اور روس کی مرضی کے ساتھ یہاں پر ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کتشتہ مہینے کہ جیسے ہی کریمیا پل جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے حملوں کا نشانہ بنا تو ایک بار پھر روس نے اس کو سسپنٹ کر دیا اب اس وقت سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زلنسکی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کیمپین میں سپورٹ چاہیے دو لاکھ پچھتر ہزار ڈالر جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہیں تاکہ ہم اس کیمپین کو پوری طرح سے رن کر سکیں اور اس کے نتیجے میں اپنے ان ڈرونز کی ضرورت پوری کر سکیں تاکہ ہم نمٹ سکیں پوری طرح سے روس کے ساتھ اس سب کے ساتھ سب سے اہم یہ کہ کیٹسون سٹی کے اندر جشن ہے سیلیبریشنز ہیں اور ان سیلیبریشنز کے اندر یہ واضح ہے کہ لوگ روس کے پہلے سے لگے ہوئے جنڈے اکھاڑ رہے ہیں سڑکوں پہ سے جشن منا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو یوکرین کی سپیشل فورسز ہے وہ بھی آن پہنچی ہیں اس حوالے سے جو پریزیڈنز کی ہیں انہوں نے کہا وہ بڑا اہم ہے انہوں نے یہ کہا کہ خیرسون ہمارا ہے روس کی فوجیں یہاں سے نکل چکی ہیں سپیشل یونٹس ہماری یہاں پر پہنچ چکی ہیں اس سب کے ساتھ یوکرینیل کیپیٹل کیف جو ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ خوشی ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ ماہ بعد یوکرین کو اپنا ایک ٹوٹا ہوا شہر واپس ملا یہ تمام تر خوشیاں تو ہیں ہی لیکن اس سب کے ساتھ جہاں میں نے ویڈیو کے آغاز پر آپ کو بتایا کہ جی ٹونٹی سمیٹ ہونے جا رہا ہے جی ٹونٹی سمیٹ میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور شی یعنی چین اور امریکہ کے صدور کی ملاقات تو ہوگی لیکن روسی صدر یہاں پر موجود نہیں ہوں گے ایون وہ اپنا ویڈیو میسیج بھی نہیں بیجیں گے یہ ایک پوری طرح سے ریٹیلیشن اور ریاکشن ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سمیٹ کے اندر سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان ضرور ہوں گے جو کافی حد تک روس کی ترجمانی کرتے ہیں اپنے بہت ساری چیزوں میں ترجمانی تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں روس کے ساتھ ایک ان کی انڈسٹینڈنگ ہے ایک کمیٹمنٹ ہے جو کہ اوپیک کی حوالے سے ہے ماملہ اس وقت ہی ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہفتے کے روز تو ایک بڑی ایمپورٹن ڈیولپمنٹ روس کو لے کر انڈیا سے بھی اور وہ امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی جو جو عالی عوضیدار ہے ٹریجری سکری جینیت یہلن ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ انڈیا کے دورے پر ہیں بھارت کو اس وقت امریکہ اپنے ساتھ ملا کر ایک ایسا میکنزم بنانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ روس کے ساتھ جاری اس کراکسز کو کسی بھی طرح سے کم کر سکے اس میں ازارہ کے انڈیا پہلے کہتا رہا ہے کہ ہم کسی صورت روس سے تیل لینا نہیں رکیں گے تیل کی خریداری جاری رہے گی یوکرین روس تنازے کے تنازر میں بھارت کے وزیر خارجہ سیبرمنیم جیشنگر واضح کہہ چکے ہیں کہ یہ یورپ کے لڑائی ہیں ہمارا اسے لینا دینا نہیں ہے ہم تو تیل خریدتے رہیں گے اب جو امریکی ٹریئری سیکٹری ہیں انہوں نے جمعے کے روز جو گفتگو کی بھارت کے اندر وہ بڑی اہم ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارت کو نہیں روکتے کہ آپ روس سے تیل لینا بند کریں لیکن جو ہم نے پابندیاں روس کے آئل ایمپورٹس پر لگائی ہیں اس کے اکارڈنگ آپ روس پر سے تیل خریدیں تو روس عالمی مارکٹ کے اندر اس وقت جو تیل بیچ رہا تھا اپنی کپیسٹری میں وہ ایک محتاط اندازے کی مطابق اسی جو اسی ڈالر پر برل کے حساب سے بیچ رہا تھا اور اس وقت جو اس کو لیمیٹائز کیا گیا ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک سمیت یورپین کنٹریز سمیت اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ساٹھ ڈالر فی برل سے اوپر کی قیمت میں تیل نہیں بیچ سکیں گے اور پھر اور بھی مسائل پیدا کر دیا گیا ہیں روس کے لیے وہ شپنگ روٹس جو روس کی کارگو کمپنیز استعمال کرتی تھی تیل اپنے کنزیومرز کو اپنے کسٹرمرز کو پہنچانے کے لیے اب ان شپنگ روٹس کے اوپر ہوتا یہ تھا کہ روس کو کنیکٹنگ شپس اویلیبل ہوتے تھے یعنی کارگو شپ اگر روس کی کسی پورٹ سے چلتا تھا تو وہ شپ ایکشینج بھی ہوتے تھے راستے میں ایک ہی شپ نہیں جاتا تھا تو اب وہ شپس اویلیبل نہیں ہوں گے اور روٹس کے آل سے روس کے لیے ایک ڈسٹربنس ہے بہت سارے روٹس روس استعمال نہیں کر سکے گا تو اس حوال سے بہرحال انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو پابندیاں روس کے اوپر لگائیں ان کی آکارڈنگ آپ یہ سب کریں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے بعض اطلاعات کے مطابق یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے روس کی آئل امپورٹ پر سنکشنز کو یہ اوپیک پلس کی جو پانچ اکتوبر کا فیصلہ اس کے تناظر میں یورپین ورلڈ نے لیا جس میں سعودی اربیہ نے جو فیصلہ لیا کہ تیل کی پیداوار جو ہے وہ کم کی جائے گی روزانہ کے بنیاد پر نومبر سے آن ورڈ تو اس پر ظاہر ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا یورپین ورلڈ کی جامسکی اگر تو روس کو فائدہ پہنچانے کی آباز کریں تو اگزیکٹی یہ اس کا بدلہ ہے فردہ ریٹیلز آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب ویڈیو اگری ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ